اب تک آپ نے سنا کی راگھو اور شاوستی کی رانیسا کی باتیں سن کر اگنی اور گروہ نندی کے پاس گئے اور اسے ساری باتیں بتائیں نندی نے کہا کہ ہمیں یہ باتیں بھائیوں کو بتانی چاہیں بیجی نے شل چکتسا کو پورا کر دیا تھا اگنی اور گروہ بھیرف کی پاس آتے ہیں اور اسے رانیسا اور راگھو کی بات بتاتے ہیں جس پر بھیرف بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور ان کی بات کا یقین نہیں کرتا اگلے دن صبح دربار میں قیدی دو سو گیا رہا اپنا موں ڈھک کر دربار میں آئی اب سنیے آگے سینک قیدی دو سو گیا رہا کو بیچ دربار میں لے آئے اور اسے راجہ صاحب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا دربار میں لوگ دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے لیکن ان کے چہروں پر جگیا سا اور چنتا صاف دکھائی دے رہی تھی راجہ صاحب اپنے سنگھا سن پر بیٹھے تھے گروہ نندی اور اگنی کی نظریں رانی ساپٹی کی تھیں کیونکہ تینوں کو ان پر شک جو تھا وشوا صحیح ثابت ہوتا ہے یا نہیں شراوستی کی رانی سا نے کل ہی کہا تھا کہ اگر قیدی کے چہرے پر دانے نکل آئیں گے تو وہ اصلی دامینی ثابت ہوگی راجہ صاحب نے دربار میں چاروں طرف دیکھا اور پھر شراوستی کی رانی سا کی طرف دیکھتے ہوئے بولے کارواہی شروع کرنی چاہیے راجہ صاحب کی بات سنکر رانی سا نے ہامیس سے رہلایا اور پھر وہ اپنے سنگھا حسن سے اٹھیں اور انہوں نے قیدی دو سو گیارہ کی طرف دیکھا جس نے اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا رانی سا نے اپنا کل والا آدیش پھل سے دہر آیا اگر تمہارے چہرے پر دانے نکل آئے ہوں گے تو سب کو پتا چل جائے گا کہ تم ہی اصلی دامینی ہو تم نے اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپا رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے تمہارے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں راجہ صاحب نے گمبھیر سور میں کہا قیدی دو سو گیارہ اپنا چہرہ دکھاؤ ہمیں سک جاننا ہے ہم شکل نے دھیرے دھیرے اپنا دوپٹہ ہٹانا شروع کیا جیسے جیسے دوپٹہ ہٹتا گیا دربار میں سنناٹہ چھا گیا ہر کوئی سانس روکے قیدی دو سو گیارہ کو ہی دیکھ رہا تھا آخر کار جب اس کا چہرہ پوری تنہ سے اجاگر ہوا تو دربار میں حلچل مچ گئی اس کے چہرے پر کوئی دانے نہیں تھے اس کا چہرہ جیسے کل تھا ویسا آج بھی دیکھ رہا تھا بلکل صاف دربار میں لوگوں کی الگ الگ باتیں سنائی دینے رہی یہ دامینی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کوئی بہروپیا ہے چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں تب ہی سپاہیوں نے آگے بڑھ کر سب ہی لوگوں کو چپ کر آیا راجہ صاحب اپنے سنگھاسن سے اٹھے اور زور سے بولے دیکھو قیدی دو سو گیارہ اب جھو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا سچ ہم سب کے سامنے آ چکا ہے یہ سنتے ہی ہمشکل نے اپنی مٹھی کھولی اور جو پڑیا اسے کل راگھو نے دی تھی وہ راجہ صاحب کو دکھاتے ہوئے بولی پتا جی اس شربت میں کیسر تھا یا نہیں یہ نہیں پتا جیسے ہی اس لڑکی نے راجہ صاحب کو پتا جی کہا انہوں نے گھوڑ کر اس لڑکی کو دیکھا اور چیتاونی دیتے ہوئے کہا ابے پتا جی کہنے کا حق نہیں ہے تمہیں جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تم ہمیں راجہ صاحب ہی کہو اس لڑکی نے دکھ سے سر ہاں میں ہلایا جیسے وہ یہ کہنا جا رہی ہو کہ مجھ سے یہ حق نہ چھینو اب یہ اس لڑکی کی کلاکاری تھی یا کیا تھا کہ اس کا دکھ راجہ صاحب تک پہنچ گیا ایک پل کو انہیں بھی لگا کہ کیا اس سچ میں ان کی بیٹی دامنی ہے جی راجہ صاحب لیکن ہمارے چہرے پر دانے نکالنے کے لیے آپ کے راجے کے ایک ویکتی نے قید کھانے میں آ کر یہ جڑی بوٹی دی تھی تاکہ میں اسے اپنے چہرے پر لگانوں تو دانی نکال آئیں یہ سن کر قانون منطری بھی حیران رہ گئے انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا ہے قید کھانے میں بہت سخت پہرا ہے عام آدمی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے کیسے کوئی یہ جڑی بوٹی تمہیں دے سکتا ہے تم کیوں بول رہی ہو یہ کہہ کر قانون منطری نے وہاں کھڑے ان سپاہیوں کی طرف دیکھا جو قید کھانے میں پہرا دیتے ہیں سب نے ڈر سے اپنے سروں کو جھکا لیا تب ہی ہمشکل نے قانون منطری کی طرف دیکھا اور کہا ہم نے کب کہا ہے کہ یہ جڑی بوٹی کو عام آدمی لے کر آیا تھا ہمیں تو یہ جڑی بوٹی آپ کے ہی محل کے کسی خاص آدمی نے دی تھی کون ہو سکتا ہے یہ سب دیکھ کر راجہ صاحب کو بہت گصہ آئے وہ زور سے چلاتے ہوئے بولی قیدی 211 تم باتوں کو گھما پھیرا کر ہمیں مت بتاؤ ہمیں بس اتنا بتاؤ کہ یہ جڑی بوٹی تمہیں کس نے دی تھی کیا وہ اس وقت دربار میں موجود ہے راجہ صاحب کی یہ بات سن کر راگف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اس نے ترچی نظروں سے رانی سا کی طرف دیکھا در سے اس کا گلہ سوخ رہا تھا راجہ صاحب کی بات سن کر ہمشکل نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اپنی انگلی سے راگف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی راگف جیسے ہی نقلی دامنی نے راگف کا نام لیا وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے کیونکہ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ راگف اس طرح کا کام کر سکتا ہے راجہ صاحب کو پتا تھا کہ راگف بھیرف کا خاص آدمی ہے راجہ صاحب کو ہمشکل کی بات کا یقین نہیں آیا تو انہوں نے راگف سے پوچھا راگف کیا یہ سچ ہے پر راگف نے کوئی جواب نہیں دیا تب ہی اگنی آگے آئی اور اس نے ہمشکل کی بات کا سمرتھن کیا اور بولی راجہ صاحب یہ لڑکی بلکل سچ بول رہی ہے مجھے بھی راگف کے اوپر شک ہے پر اچانک اگنی کو بھیرف کی بات یاد آگئی اس لیے اس نے رانی سا اور راگف کی بات دربار میں نہیں بتائی یہ سنتے ہی دربار کا عجیب سا ماحول ہو گیا چاروں طرف سے زور زور سے چلانے کی آواز آنے لگی راجہ صاحب اس آدمی کو پھانسی پر چڑھاؤ اس کی حمت کیسے ہوئی ہمارے راج کی راجگماری کے ساتھ دھوکھا کرنے کی اسے تو ہمارے آوالے کرو ہم اسے سبق سکھاتے ہیں سب ہمیں راگف کو سزا دینے کی مانگ اٹھنے لگی لیکن تب ہی شعاوستی کی رانی سے آگے آئیں اور بولی سب چپ ہو جائیں رانی سا کی کٹھور آواز دربار میں گونج اٹھی سب کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور پھس پھس آٹیں تھم گئیں سب کی نگاہیں اب رانی سا پٹے کی ہوئی تھی وہ پھر بولی راگف سے ایسا کرنے کی لیے ہم نے کہا تھا یہ سنتے ہی سارے لوگ جو شور مچا رہے تھے سب کے موں سل سے گئے سب کے مند میں یہی سوال چل رہا تھا کہ رانی سا نے ایسا کیوں کیا رانی سا نے دربار میں چاروں طرف دیکھا اور پھر سے بولنا شروع کیا ہم نے جان بوچ کر یہ سب کیا کیونکہ اس چربت میں کیسر نہیں تھا اور جو کیسر قیدی دو سو گیارہ کو کھانے کیلئے دیا گیا تھا وہ بھی نکلی تھا لیکن یہ لڑکی اگر مو پر دانے آنے کیلئے وہ جڑی بوٹی لگا لیتی تو یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ نکلی ہے نندی نے آخر کار حمد چٹا کر ان سے پوچھا ماف کیجے گا رانی سا لیکن یہاں بیٹھے کئی لوگوں کے من میں اب یہی سوال چل رہا ہوگا کہ اب آپ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے یا نندی کی بات سے دربار میں سنناٹا چھا گیا ہر کوئی رانی سا کی اور دیکھ رہا تھا ان کی آنکھوں میں شک اور ناراضگی کی چھلک تھی رانی سا نے گم بھیرتا سے نندی کی اور دیکھا اور کہا سب تے ہمیشہ چھپ نہیں سکتا چاہے کوئی بھی شڑینتر کیوں نہ رچا گیا ہو پر شاباش نندی تم بہت ہمت والی لڑکی ہو یہ سوال تو دربار کے کئی لوگوں کے من میں آیا ہوگا لیکن کہنے کی ہمت کوئی نہیں کر پایا نندی کو رانی سا کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہیں آپ راگھف کو بچانے کیلئے تو یہ سب جھوٹ نہیں بول رہی ہیں نندی کی بات سنکا رانی سا نے مسکراتے ہوئے راجہ صاحب کی اوڑ دیکھا راجہ صاحب نے گم بھیرتا نندی راوستی کی رانی سا کی اس یوجنا کی ساری جانکاری ہمیں پہلے سے تھی انہوں نے یہ سب کچھ ہم سے پوچھ کر ہی کیا تھا تاکہ اصلی راجہ کماری کا پتا چل سکے ہاں بس راگھف اس یوجنا میں شامل تھا اس کی جانکاری ہمیں نہیں تھی راجہ صاحب کی بات سنکر نندی تھوڑا شرمندہ ہو گئی اور اس نے اپنے سر کو جھکا لیا اب گروہ اور اگنی کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ بھیرف کو رانی سا پر اتنا بھروسہ کیوں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رانی سا ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی ہے گروہ نے بھری صبح میں یہ بات سب کو بتائی کہ اگنی نے کیا دیکھا اور پھر وہ بھیرف کے پاس گئے اور کیسے بھیرف نے بتایا کہ اسے کتنا بھروسہ ہے رانی سا پر بھیرف کے دل میں اپنے لیے اتنا پیار دیکھ کر رانی سا کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئیں گروہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے رانی سا سے کہا لیکن مجھے اور اگنی کو بھی آپ پر شک ہوا تھا اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں یہ کہہ کر گروہ اور اگنی نے ہاتھ جوڑ لیے تب ہی ان دونوں کے بگل میں آ کر نندی بھی کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی معافی مانگی رانی سا نے مسکراتے ہوئے سب کو معاف کر دیا پھر رانی سا منج سے نیچے اترین کیونکہ کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا وہ نقلی دامنی کے پاس آئیں اور بولیں دیکھو اس شربت میں کیسر نہیں تھا یہ بات تو تم جان چکی ہو لیکن ایک ایسا زہر تھا جو تمہیں دھیمے دھیمے مار رہا ہے اس زہر کی کاٹ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے تم چاہو تو اسے کھا کر اپنی جان بچا سکتی ہو یہ کہہ کر رانی سا نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولی اس میں ایک پڑیا تھی رانی سا نے مسکراتے ہوئے قیدی دو سو گیارہ کو دکھائی اور پھر کہا لیکن زہر کی یہ کاٹ تمہیں تب ہی ملے گی جب تم سچ سچ بتاؤگی کہ تم کون ہو اور یہاں کس مقصد سے آئی ہو اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں تمہارے پاس سمیں اب بس تھوڑا سا ہی بچا ہے یہ کہہ کر رانی سا نے دربار کی کھڑکی کی اور اشارہ کیا جہاں سے سورج صاف دکھائی دے رہا تھا دربار کے سارے لوگوں نے ایک ساتھ رانی سا کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو کھڑکی کی طرف تھا سب لوگ سوچ رہے تھے پتہ نہیں رانی سا اب کیا آدیش دینے والی ہیں دربار کا محول گمبھیر اور تنافپون ہو گیا تھا ہر کوئی رانی سا اور قیدی دو سو گیارہ کی اور دیکھ رہا تھا یہ جاننے کے لیے کہ آگے کیا ہوگا رانی سا نے پھر قیدی دو سو گیارہ کی اور دیکھا اور گمبھیر سور میں کہا یہ سورج لگ بھگ سو ایک سو بیس پلوں میں کھڑکی سے چھپ جائے گا اور اس کے ساتھ تمہاری زندگی بھی کیونکہ یہ زہر اب تمہیں مارنے والا ہے رانی سا کی یہ بات سن کر قیدی دو سو گیارہ کا رنگ سفید پڑ گیا ایک پل کیلئے اس کے قدم لڑکھڑائے اور اس نے گھگرا کر کہا یہ دھوکہ ہے میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے آپ بھیرف کو بلائیے میری اور اس کی زندگی کی جو باتیں ہیں وہ ہم دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا بس آپ بھیرف کو بلائیں لیکن رانی سا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اپنے سنگہ حسن پر جا کر بیٹھ رہی دربار میں بیٹھے سب ہی لوگ قیدی دو سو گیارہ کو دیکھنے لگے قیدی دو سو گیارہ کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا اور سب کو اس ہمشکل لڑکی کی گھوراہت صاف دکھائی دے رہی تھی گرون نندی اور اگنی بھی چنتت تھے کیونکہ نقلی دامنی کی خراب حالت انہیں بھیچین کر رہی تھی کیا بھیرف اس پریشانی سے سب کو باہر نکال سکتا ہے جاننے کے لیے سنتے رہیے پاکٹ ایف ایم ایپ